اور دنیا کفر سے دشمنی مولی ہے اور اگر اعلان کر دیا ہے کہ عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا فرش کے سارے خداوں سے علج بیٹھا ہوں تو فرش کے خداوں سے علج بیٹھے ہیں تو حفاظت کے انتظام ضروری ہے اب بھی اللہ کو ساتھ نہیں لیا تو محض زبانی جمع خرج محض زبانی دعوے ہے پھر ایسی جنگ چھیڑنا جس کی تیاری نہیں ہے اس سے اچھا تھا چپ بیٹھنا اس سے اچھا تھا خاموش رہنا مسلحت کے تحت باطل کا ساتھ نہیں دینا ہے تو چپ رہے لینا تھا لیکن جب بات کرنی ہے جب قدم بڑھانا ہے جب آگے بڑھنا ہے تو اللہ کو ساتھ لینا ہوگا من الہداء والفرقان قرآن سنت کی روشنی ہے قلوم دین اور روحانی سکون کے خصول کے لیے اس چینل کو سبسکرائب اور شیئر کیجئے تو گین اسلامی معلیج اور اسلام اور قرآن سنت لیکن جب قرآن سنت سبسکرائب اور شیئر اس چینل جزاک اللہ خیلات عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبین لك الذین صدقوا وتعلم الكاذبین لا يستأذنك الذین لا يؤمنون لا يستأذنك الذین يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يجاهدوا بأموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقین انما يستأذنك الذین لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره اللهم بعاثهم فثبتهم وقیل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمین لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني الاف الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين سورة التوبہ میں غزو تبوک کے بیان میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حجرت کا واقعہ بیان کیا جا رہا تھا رب تعالی نے مسلمانوں کو ڈانٹ پلائی ان پر اپنا عطاب بیان فرمایا کہ مسلمانوں اگر تم اللہ کی مدد کو اس کے دین کی مدد کو جہاد فی سبیل اللہ کے لئے اٹھ کھڑے نہیں ہوں گے تو اللہ کا تم کوئی نقصان نہیں کر سکوگے اللہ غنی ہے بے نیاز ہے اسے کسی کی حاجت نہیں اور اللہ کا رسول اللہ کی پناہ میں ہے نہ تم اللہ کو نقصان پہنچا سکتے ہو نہ اس کے نبی کو نقصان پہنچا سکتے ہو اللہ اپنے نبی کی مدد کے لئے اپنے دین کی مدد کے لئے کافی ہے پھر فرمایا کہ اللہ نے اس وقت اپنے نبی کی مدد کی جب تم میں سے ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا صرف ایک جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شخصیت تھی اور غار ثور کا وہ منظر بیان کیا جا رہا تھا جب حضرت ابوبکر صدیق رو رہے تھے اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک میں اگر مارا جاؤں تو ایک شخص کا نقصان ہوگا لیکن آپ کو تکلیف پہج گئی تو ساری امت کو اس کا نقصان ہوگا اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا اے ابوبکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا قیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو پھر قرآن کریم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضرت ابوبکر صدیق سے کہا لا تحزن غم نہ کرو لا تحزن غم نہ کرو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ہدیت الشیعہ کتاب میں اس لفظ کی تفسیر میں بیان فرمایا لا تحزن اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں لا تحزن یہ فیلے نہیں ہیں منع کیا جا رہا ہے لا تحزن غم نہ کرو اس میں دوام بھی ہے اور استمرار بھی ہے اور تقرار بھی ہے اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد اس واقعے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر کوئی غم نہیں ہے نہ موت سے پہلے کوئی غم ہے نہ موت کے وقت کوئی غم ہے نہ موت کے بعد قیامت تک کوئی غم ہے قرآن مجید نے مومنین کاملین کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے لا خوفن علیہم ولا ہم یحزنون ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگے قرآن کریم سے ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان مومنین کاملین میں شامل ہے جن پر کوئی غم نہیں ہوگا لا تحزن قرآن کریم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دنیا میں یہ بشارت دے دی کہ ان پر کوئی غم نہیں ہوگا پیارے آقا پر تو کوئی غم تھا ہی نہیں آپ تو پہلے سے مطمئن تھے یہ فعل یہ نہیں یہ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے تھا کہ آپ غم نہ کرے لا تحزن اور یہ آیت مبارکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عاشق صادق ہونے کی گواہ ہے کہ آپ کو غم کھائے جا رہا تھا اپنے محبوب کا اور حضرت ابوبکر صدیق کامل محب اور کامل عاشق تھے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شیعوں کے قول کے مطابق ان کے دعوے کے مطابق اگر حضرت ابوبکر صدیق پیارے آقا کے دشمن ہوتے نبی آخر الزمہ کے دشمن ہوتے تو یہ دشمنی نکالنے کا سب سے بہترین موقع تھا وہ وقت ایسا تھا جب دونوں غار میں ہیں غار کے مو پر دشمن کھڑا ہے اور ایسے کھڑا ہے کہ ادھر ہی رخ کر کے پیش آپ کر رہا ہے وہ وقت موقع ایسا تھا ساری دشمنی نکالنے کا تھیخ کر آواز لگا کر کہہ دیتے کہ اے لوگو جس محمد کے تم متلاشی ہو وہ یہاں میرے پاس غار میں ہے آؤ اپنی دشمنی نکال لو اس سے بہتر اور کوئی موقع نہیں تھا ادھر حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر اور حضرت عصمہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما نگرانی پر ہے روزانہ کھانا لے کر آ رہے ہیں توشہ لے کر آ رہے ہیں ان سے خبر کروا دیتے کہ تم نے جو اونٹ رکھے ہیں انعام زندہ یا مردہ پکڑنے پر وہ محمد اس غار میں ہے ہمیں پتا ہے آؤ ہم تمہیں پتا بتا دیتے اور پھر اگر یہ نہ کرتے کہ لوگوں کو راز پتا چل جائیں گا بات کھل جائیں گی کہ کس نے خبر دی ہے اگر چھپانا تھا تو اس تنہائی میں جبکہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گود میں سر رکھے ہوئے لیٹے ہیں ایسا سر ہے جیسے ابو بکر صدیق کے دونوں پاؤں رحل ہو اس پر روئے مصطفی قرآن کریم ہو اور ابو بکر صدیق قاری قرآن ہو ایسے موقع پر اس تنہائی میں اس اکیلے میں قتل کر دیتے تنہا مدینے پہنچ جاتے کسی کو پتا بھی نہ چلتا لیکن ان حسد کے ماروں کا کیا ہو اگر پاس و لحاظ کہیں قرائے پر ملتا تو ہم قرائے پر لے کر ان حسدین صدیق اکبر کے ہاتھوں دے دیتے کہ تھوڑی دیر کے لیے قرائے سے ہی پاس و لحاظ لے کر رفاقت صدیق اکبر کا کچھ تو پاس و لحاظ کرتے کچھ تو اندازہ لگاتے کہ دشمنی اگر ہوتی تو دشمنی کی انتہا کرنے کا موقع تھا لیکن اس عاشق صادق نے غم کا اظہار کیا ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ مجھے غم کھائے جا رہا ہے کہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو امت کا کیا ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانی قرآن کہہ رہا ہے لا تحزن اے صدیق اکبر آپ غم نہ کرئے پھر ان اللہ معانہ کہ کر اللہ رب العزت کی معیت کو ساتھ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ برابر شامل کیا فانزل اللہ سکینتہو علیہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں پس اللہ رب العزت نے اپنی سکینت نازل فرمائی علیہ ان پر مشہور قول یہ ہے کہ علیہ سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العزت نے اپنی سکینت نازل فرمائی لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رئیس المفسرین فرماتے ہیں کہ علیہ سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے بلکہ ابو بکر صدیق پر ہے کہ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اپنی سکینت نازل فرمائی اس لئے کہ پیارے آقا پر تو ہمیشہ ہی سکون ہے اللہ کا رحم و کرم ان کی نایتیں ہمیشہ ہی ہیں پیارے آقا پر یہ وہ موقع تھا جہاں غم حضرت ابو بکر صدیق کو تھا تو سکون کی بھی انہیں ہی ضرورت تھی پیارے آقا تو مطمئن تھے آپ کو سکون دینا ایک زائد چیز ہوتی ہے اور حضرت علیہ مرتزہ رضی اللہ عنہ کی بھی تفسیر یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ابو بکر صدیق پر سکینت نازل فرمائی اور مصحف حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ انہوں نے جو قرآن کریم جمع کیا تھا اسے مصحف حفظہ کہتے ہیں ہم آپ جو قرآن پڑتے ہیں یہ مصحف عثمانی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قریش کی زبان پر اس قرآن کو جمع کیا ہے لیکن دیگر صحابہ کے مساحف الگ الگ تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جو قرآن جمع کیا تھا اس میں کچھ فرق تھا جیسے اہدن الصراط المستقیم مصحف عثمانی میں ہیں دوسرے صحابہ نے جو جمع کیا تھا دوسرے قبیلے والوں نے جو جمع کیا تھا اس میں اہدن الصراط المستقیم نہیں تھا اہدن الصراط المستقیم تھا سین کے ساتھ کسی کے قرآن میں اہدن الصراط المستقیم تھا زا کے ساتھ اس طرح سے فرق تھے وہ ان کی زبان کی وجہ سے تھے کہ ان کے یہاں صاد کا تلفز ان کے قبیلے میں عدا ہوتا ہی نہیں ہے ان کی دنیا میں صاد نام کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے ان کے یہاں صاد نہیں ہوتا ہے زا ہوتا ہے وہاں زا استعمال ہوتا ہے جیسے ہم تھوڑا ادھر جائے تو گزرات میں تا نہیں ہوتا ہے تا ہوتا ہے وہ مطلب کو مطلب کہتے ہیں ان کے یہاں نہیں ہوتا ہے تا ہوتا ہی نہیں ہے تا ہوتا ہے مطلب کہتے ہیں تو اس طرح سے وقفے وقفے تھوڑے تھوڑے جگہ اور مقام کے بدلنے سے کچھ کلومیٹر کے بعد کچھ الفاظ میں کچھ تلفز میں کچھ ادائیگی میں جیسے فرق پڑ جاتا ہے ایسے ہی عربوں میں بھی تھا اور قرآن کریم نے ان سارے مشہور قبائل کا پاسو لحاظ کرتے ہوئے سات اور دس طریقوں سے قرآن کریم نازل کیا تو ایسے ہی مصحفے حفظہ میں کچھ فرق تھا تو اس آیت مبارکہ کے بارے میں بیان فرمایا کہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے جو قرآن کریم جمع کیا اس میں یہاں آیت مبارکہ میں ہے فَانْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِمَا عَلَيْهِ نَيْهِ عَلَيْهِمَا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العزت نے اپنی سکینت اپنا سکون اپنی رحمتیں نازل فرمائی ان دونوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور حضرت ابو بکر صدیق پر بھی تو یہاں سارے مسائل حل ہو جاتے اگر علیہ ماں نہیں لیتے ہیں علیہ ہی پڑھتے ہیں تب مفسرین میں اختلاف ہوا مشہور قول پیارے آقا پر سکون نازل کیا اور حضرت عبداللہ ابن عباس ہے علی مرتضاء ہے اور صحبہ اکرام اور بڑے بڑے مفسرین کے اقوال میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو سکینت کی ضرورت تھی انہیں غم کھائے جا رہا تھا اللہ نے ان پر اپنا سکون نازل فرمایا اور اللہ رب العزت نے ان کی تائید فرمائی یہاں بھی مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی تائید کا تذکرہ ہے اس لیے کہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ اللہ کی تائید و حمایت میں ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ تو ہمیشہ اللہ کی مدد ہے یہاں تائید اور مدد و نصرت صدیق اکبر کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ نے ان کی مدد فرمائی ان کی تائید فرمائی کیسے بجنود اللم تروہا ان لشکروں کے ذریعے اے قرآن کے مخاطب جن لشکروں کو تم نے نہیں دیکھا اللم تروہا اللہ نے فرشتوں کو نازل فرمایا مشرقی نے مکہ پر روب و حیبت تاری فرمائی غائبانہ انتظامات فرمائے وہ مکڑیوں کے جالے دیکھ کر تو سمجھ گئے تھے کہ ٹھیک ہے یہاں جالے لگے ہوئے ہیں پتا چلا کہ یہ غار زمانے سے بند ہے کوئی یہاں گیا ہی نہیں ہے کبوتر نے انڈے دے دیئے تھے اگر کوئی اندر جاتا تو یقیناً انڈوں پر اثر پڑتا وہ گھوصلہ گر پڑتا ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی کوئی اندر نہیں گیا ہے اسی لئے یہ صحیح سلامت ہے یہ تو وہ اسباب ہے جو لوگوں نے دیکھے ہے لیکن مشرقین مکہ محض ان باتوں سے چکر میں آنے والے لوگ نہیں تھے وہ بڑے اقل مند بڑے ہوشیار لوگ تھے بدر کے موقع پر ہم نے سنا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ علیہ مرتضہ رضی اللہ عنہ پیارے آقا کے ساتھ ہے اور دونوں کی رائے بھی یہ ہے اور پیارے آقا کا ارادہ بھی یہ ہے کہ کفار سے مقابلہ ہو جائے جو مکہ سے لشکر آئے گا لیکن پھر بھی ملک شام سے آنے والے قفلے کی معلومات لی جا رہی تھی دور جا کر حالات پتا کیے کہ مدینہ سے ملک شام کی طرف جو راستہ ہے اس کی شہراہ سے گزر کر دیکھا کہ ملک شام سے آنے والا قفلہ کتنی دور ہے حالات کا جائزہ لیا واپس آگئے ادھر ابو سفیان تیزی سے دوڑتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے جہاں تک صحابہ اطلاع لینے کے لئے پہنچے تھے اور پھر جب حالات کا جائزہ لیا کہ مدینہ والوں کا ارادہ کیا ہے ہمارے بارے میں تو دھول ختم ہو سکی تھی نشانات گھوڑوں کے مٹا دیے گئے تھے لیکن گھوڑوں کی لید پڑی ہوئی تھی تو اندر دیکھا کہ خجوروں کی گھٹلی ملی ہے اور وہ سمجھ گئے کہ یہ خجوریں مدینہ کی ہے اور یہ لید بھی تازہ ہے پتہ چلا کہ مدینہ کے جاسوس یہاں تک ہماری جاسوسی کے لئے پہنچت ہے تو نشانات مٹا دیے جائے سارے جاسوس وہاں سے ہٹا دیے جائے تب بھی گھوڑوں کی لید پر اسے توڑ کر اس کے اندر موجود خجور کی گھٹلی پر اس کی تازے اور باسی ہونے پر وہ اندازہ لگاتے تھے محض مکڑی کے جالوں سے اور کبوتر کے انڈوں سے ان کے ذہن تقسیم نہیں ہونے تھے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو وہاں نازل فرمایا فرشتوں نے ان پر ایسا روب و حیبت تاری کیا کہ وہ غار کے مو پر آ کر وہاں سے ناکام لوٹے وَيَدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا پھر اللہ فرمارے وَجَعَلَا كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُ السُفْلَا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلِيَا اللہ نے کافروں کی بات کو ظلیل و خار کیا اسے نیچہ دکھایا کافروں کا دعویہ ان کا ارادہ کفار کی پلیننگ ان کی سازشیں سب ناکام و نا مراد ہوئی اللہ کا کلمہ بلند و بالا ہے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت فرمائی انہیں بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دیا بحفاظت یہ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں اللہ رب العزت کی مدد و نصرت کے ساتھ اللہ عزیز ہے اللہ حکیم ہے اللہ کی تدبیر کے بعد ساری دنیا کی چالبازیاں اور مکاریاں محض مکڑی کے جالوں کی ایسیت رکھتی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں اللہ حکمت والا ہے اس کے فیصلے حکمتوں پر مبنی ہوتے ہیں یہ اللہ کی قدرت تو یہ تھی کہ اللہ رب العزت پیارے آقا کو مدینہ پہنچا دیتا کفار مکہ کو پتہ بھی نہ چلتا لیکن یہاں تک کفار کو پیچھے کروانا صدیق اکبر کے عشق و محبت کے دلائل سامنے لے آنا مشرقین مکہ کو ناکام و نا مراد واپس لوٹانا خاندان صدیقی کی وفاداری کو ساری دنیا کے سامنے قیامت تک کے لیے آیا کر دینا یہ سب رب تعالیٰ کی حکمتوں کے فیصلے ہیں قیامت سے پہلے ایسے دشمنان اسلام آنے والے تھے جو صدیق اکبر کے دشمن ہو گئے یہ واقعات حضرت ابو بکر صدیق کے عشق و محبت کے گواہ ہے جنہیں قرآن نے اپنے اندر درج کیا ہے احادیث میں درج ہوتا تو ممکن تھا کہ یہ اس کا انکار کرتے کہ اس کے رواد پر الزام لگاتے منکرین حدیث ہو جاتے قرآن کریم میں درج کر دیا اور صدیق اکبر کے عشق و وفا کو خاندان صدیقی کی وفاداری کو الالعلان بیان فرمایا اور ایسے سنہر حروف میں بیان فرمایا کہ اس کے ایک ایک حرف کے پڑھنے پر دس دس نے کیا سو سو نے کیا اور ایک ایک ہزار نے کیا رکھ دی اللہ غالب ہے اللہ حکمت والا ہے یہ تذکرہ قرآن مجید میں حضرت ابو بکر صدیق کا بیان فرما کر پھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین جو غزوے تبوک میں جانے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں کچھ خیالات آ رہے ہیں کہ ہمارے روزگار کے مسائل ہیں سال بھر کی تجارت کا دارومدار اس سیزن پر ہے سال بھر کے مسائل دینی مسائل دنیاوی مسائل میں سب سے بنیادی شہر ریڑ کی ہڈی مال ہوتا ہے اور مال جڑا ہوا ہے اس سیزن کے ساتھ اور تبوک اگر چلے جائیں گے تو پھر یہ سارے اندیشے اور خطرات لاحق تھے کوئی دنیاوی مادیت اور غرض ان پر تاری نہیں ہوئی تھی غالب نہیں ہوئی تھی لیکن حکمتیں مسلحتیں سامنے آ رہی تھی صاف سریح حکم کے سامنے حکمتوں مسلحتوں کا سہارہ نہیں لیا جاتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ وزمعین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صاف حکم دے دیا کہ سب کو نکلنا ہے کوئی پیچھے نہیں رہے گا قرآن نے کہا انفروا خفاف وثقالا نکلو اللہ کی راہ میں ہلکے پھلکے اور بھاری بوجل دونوں حالتوں میں جاہے جس حال میں ہو جوان ہے تو ہلکے پھلکے ہے ان کے لئے جانا آسان ہے بوڑھے ہے تو بوجل ہے ان کے لئے جانا مشکل ہے اور بے اولاد ہے آیال خاندان نہیں ہے تو ہلکے پھلکے ہے آیالدار ہے خاندان ہے پیچھے فکرے لگی ہوئی ہے تو وہ بوجل ہے مال ہے تو ہلکے پھلکے ہے مال نہیں ہے تو بوجل ہے سواری ہے تو ہلکے پھلکے ہے پاپیادہ ہے تو بوجل ہے چاہے جس حالت میں ہو بیمار ہو تنگی میں ہو مشقتوں میں ہو حالات سازگار ہو ناسازگار ہو ہر صورت میں نکلو انفروا خفافا و ثقالا و جاہدوا بی اموالکم و انفسکم فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کرو یہ نفیر عام کا تذکرہ ہو رہا ہے جب جہاد فرض عین ہو جاتا ہے نفیر عام ہوتی ہے عام اعلان ہو جاتا ہے کہ سب کو نکلنا ہے کوئی بیجھے نہ رہے اس وقت سارے فرائض سے افضل ترین فریضہ جہاد میں نکلنا ہوتا ہے لیکن جب نفیر عام نہ ہو جب جہاد نفل ہو پھر سپے سالار کی ثوابدید پر کسے لے جانا ہے کسے پیچھے چھوڑنا ہے کون جائے کون نہ جائے اپنی ترجیحات بدلی جا سکتی ہے وہاں پھر مواقع ہوتے ہیں کہ والدین کی اجازت کے بغیر نہ جائے شہر کی اجازت کے بغیر بیوی نہ جائے اسی طرح سے تجارتی معاملات دو بھائی ہے تو ایک یہاں رہے ایک جائے یہ ساری ترتیبیں بنائی جاتی ہے جب نفیر عام نہ ہو نفلی جہاد ہو یا چند لوگوں کے جانے سے بھی معاملہ حل ہو جاتا ہو لیکن جب عمومی اعلان کیا جا رہا ہو ایسا بڑا دشمن سامنے ہو اور رومی سامنے ہیں اتنا بڑا لاو لشکر لیے ہوئے لوگ سامنے ہیں تربیت یافتہ فوج ان کے ساتھ ہے اسلحہ اور جنگی ساز و سامان سے لیز ہے ایک سوپر پاور دنیا کی جانی مانی ایک بڑی طاقت جب مقابلے میں ہے تو صحابہ اکرام کو نفیر عام کے طور پر کہا گیا تھا کہ سب کو نکلنا ہوگا اللہ رب العزت نے جب یہ بات بیان فرما دی اور کہا کہ ذالکم خیر لکم انکون تم تعلمون یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تمہیں جہاد کاجر و انعام اگر پتا ہے نہ نکلنے پر اللہ کے غضب عطاب اور عذاب کی و عیدے اگر تمہارے سامنے ہیں شہادت کا جذبہ و شوق اور اس کے منافع تمہیں پتا ہے تو تمہارے لئے بہتر یہی ہے کہ تم ہر حال میں نکلو صحابہ اکرام نے جیسے ہی یہ تقریر سنی یہ آیات مبارکات سنیں ساری مسروفیات چھوڑ کر سارے خیالات اور وساوش چھوڑ کر ساری حکمت اور مسلحت کی باتیں چھوڑ کر رب تعالیٰ کے صاف سریح حکم کو مان کر اس پر لبائی کہہ کر نکل پڑے حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ عنو اجمعین تو نکل رہے ہیں لیکن وہاں ایک جماعت وہ بھی ہے جو مسلمانوں کے بھیس میں مسلمانوں کے چولے میں کفر دل میں پیدا کیے ہوئے پالے ہوئے ہیں ان منافقین کا یہاں سے تذکرہ کیا جا رہا ہے اور ختم سورت تک منافقین ہی کا تذکرہ ہوں گا درمیان میں کچھ باتیں زمناً بھی آ جائیں گی لیکن عام طور پر یہاں منافقین کا تذکرہ ہوں گا قرآن کہتا ہے لو کان عرزاً قریبا و سفراً قاسدا لاتبعوکا ولیکن بعودت علیہم الشقہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سفر قریب المنفعت ہوتا یعنی فائدہ سل ہو جانا قریب ہوتا مال غنیمت ملنا یقینی ہوتا اور سفر نزدیکی ہوتا یا پھر درمیانا ہوتا سفراً قاسدا لاتبعوکا تو یہ منافقین آپ کے ساتھ ضرور چلتے ہیں لیکن سفر بڑا طویل ہے مدینہ منورہ سے طبوق تک جانا ہے لمبا سفر ہے طویل سفر ہے اور پھر مال غنیمت کا بھروسہ نہیں ہے منافقین تو کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ اتنی بڑی تربیتی آفتہ جنگ جو فوج کے ساتھ جا رہے ہیں ان سے شکست کھا جانا مسلمانوں کا یقینی ہے مسلمان کب فاتح واپس آ سکتے ہیں لہذا مال غنیمت تو نہیں ملتا ہے یہ سارے حالات ایسے تھے کہ منافقین اس وجہ سے نہیں نکل رہے ہیں وہ ذر پرست تھے مال کے پجاری تھے اپنے نفع اپنے فائدے کے لیے جا رہے تھے نہ انہیں دین کے سلسلے میں کوئی خلوص تھا نہ اللہ سے وہ وفادار تھے نہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوی محبت میں سچے تھے لہذا اپنے مفاد کے لیے جا رہے تھے یہاں مفاد ملتا نظر نہیں آیا قرآن کہتا ہے لَتَّبَعُوكَ اگر انہیں ان کا مفاد یقینی نظر آتا اور قریب نظر آتا تو یہ ضرور آپ کے ساتھ چلتے لیکن وَلَا كِمْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُقَّهَ انہیں مسافت سفر کی مسافت بڑی دور لگی تبوک بہت دور نظر آیا انہیں بدر پاس تھا اہد پاس تھا دوسرے غزوات پاس میں ہو رہے تھے لہذا وہاں تو ان کی شرکت ممکن تھی تبوک کی شرکت ان سے ممکن نہیں ہے انہیں مسافت بڑی طویل بڑی دور نظر آ رہی ہے وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَاكُمْ صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ ان قریب یہ تمہارے پاس آئیں گے اور اللہ کی قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے کہ اگر ہم سے بن پڑتا تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے لَخَرَجْنَا مَعَاكُمْ ہم ضرور نکلتے لیکن ہم سے نہیں ہو رہا ہے ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں ہمارے گھروں میں بیمار ہیں حالات خراب ہیں مسائل پریشانیاں ہیں ان سے نہیں ہو سک رہا ہے اس لیے یہ نہیں جا رہا ہے ایسی قسمیں کھائیں گے اب تمہارے پاس آ کر اللہ کیرے یہ ایسی قسمیں کھا کر ایسے بہانے بنا کر غزوے سے اجازت لے لے کر آپ کے ساتھ نہ نکلنے کے بہانے بنا کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور اللہ رب العزت جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں دوائے ایمان میں جھوٹے ہیں پیارے اقا کے پاس آ رہے تھے اجازت لے رہے تھے اور اجازت آپ دے رہے ہیں اور یہ واپس جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دے رہے ہیں ان کے لئے دعا دے رہے ہیں اور انہیں واپس بھیج رہے ہیں یہ سلسلہ چلتا رہا سارے منافقین نکل گئے اور مخلصین ساتھ ہو گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اجازت دینا اللہ رب العزت کو پسند نہیں آیا اتنی جلدی کیا تھی اجازت دینے کی کچھ دیر رک جاتے اور سب نکل پڑتے تو پھر اجازت نہ ملنے کے باوجود جب منافقین پیچھے رہ جاتے اور پیٹ دکھاتے تو ان کا نفاق کھل کر سامنے آ جاتا دنیا کو سمجھ میں آ جاتا کہ یہ پیچھے ہٹنے والے منافقین ہیں لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کھلنے سے پہلے اجازت دے دی اب سب مکس ہے یہ منافقین جن کے پاس کوئی دلیل اور عذر نہیں ہے سب جھوٹے ہی لے بانے ہیں یہ بھی انہی میں ہیں اور مخلص صحابہ جن کے پاس عذر سچا ہے وہ بھی وہی موجود ہے اب دونوں الگ الگ نہیں ہوئے اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اتنی جلدی نہ کرتے کچھ تغیر کرتے تاکہ ان کا نفاق کھل جاتا لیکن آپ نے جلدی دکھائی آپ ان کی معافی دے دیے جا رہے ہیں ان کو اجازت دیے جا رہے ہیں ان کے لئے دعا کیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ سے یہ ہو بھی گیا ہے تو ہمارا لطف و کرم ہماری ینایت و مہربانی آپ پر اتنی ہے عفاللہ و انکہ اللہ نے آپ کو درگزر کیا لما ذنت لہم آپ نے انہیں کیوں اجازت دی یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو پہلے کہا ہی نہیں تھا کہ اجازت مت دو اگر آپ کو حکم ہی نہیں ہوا ہے کہ اجازت دی جائے یا نہ دی جائے جب آپ کو کوئی حکم نہیں آیا ہے تو آپ کو اختیار ہے آپ اپنی مرضی سے اجازت دے بھی سکتے ہیں نہیں بھی دے سکتے ہیں اگر آپ سے کچھ ہوا ہے تو یہ خلاف اولا کام تھا اللہ رب العزت نے آپ کے اس خلاف اولا عمل کو بعد میں بیان کیا اپنی معافی کو پہلے بیان کیا کچھ مفسرین نے یہاں بیان کیا کہ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ عطاب بیان کیا ہے یہ عطاب نہیں ہے یہ رب تعالیٰ کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درج لطف و کرم کا تذکرہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رب تعالیٰ کی یہ عنایت کا معاملہ ہے حضرت قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے اس کی تفسیر بیان فرمائی کہ یہ رب تعالیٰ کا نہایت ہی تلتف ہے یہ عطاب نہیں ہے یہ لطف ہے یہ عنایت ہے یہ محبت ہے کہ اللہ نے خلاف اولا عمل کو بعد میں بیان کیا معافی کو پہلے تذکرہ کیا اس کے علاوہ افا کے معنی ہوتے ہیں معاف کرنا اور معافی کے لیے ہر جگہ جرم کا ثابت ہونا ضروری نہیں ہے کہ جرم ہوا پھر اس کی معافی ہوئی افا یعفو یہ ایک ایسا لفظ ہے جو بغیر جرم کے بھی معافی کا تذکرہ کرتا ہے جیسے حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے گھوڑوں اور تمہارے غلاموں کی زکاة تم سے معاف کر دی اے مسلمانوں تمہارے گھوڑوں پر بھی زکاة نہیں تمہارے غلاموں پر بھی زکاة نہیں ہے اللہ نے معاف کر دی وہاں بھی اللہ نے عفا اللہ بیان فرمایا اب زکاة تھی ہی نہیں تو کونسی معافی ہوتی پہلے سے زکاة نہیں تھی تو عدمِ وجود کو یعنی کچھ بھی جہاں نہ ہو کوئی جرم غلطی خطا خلافِ اولا کام ہونا ضروری نہیں ہے عفا کے لیے اس معافی کے لیے اف و درگزر ایک ایسا لفظ ہے جو ایسی جگہ بھی بیان کیا جاتا ہے جہاں پر وجود ہی نہیں ہے کسی خطا وغیرہ کا تو اللہ رب العزت نے یہاں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لفظ بیان کیا اف اللہ عن کا اللہ نے آپ کو درگزر فرمایا اصلح اللہ ہوکا اصلحک اللہ اعزک اللہ اللہ نے آپ کی اصلاح کی اللہ نے آپ کو عزت دی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بگڑے ہوئے تھے تو اصلاح کی ظلیل تھے تو عزت دی یہ مطلب نہیں ہوتا ہے اللہ نے آپ کو عزت دی پہلے ہی عزت دی ماشاءاللہ بغیر کسی زلت کے عزت مل جانا اس کے لیے بھی اعزک اللہ لفظ استعمال ہوتا ہے ایسے ہی اف اللہ عن کا اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لما دنت لہما آپ نے انہیں کیوں اجازت دی حتی اتنی تاخیر کر دیتے یہاں تک کہ یہاں تک کہ واضح ہو جاتے آپ کے لیے وہ لوگ جو اپنے ایمان میں اپنے دعوی عشق و محبت میں اور اپنے عذر میں سچے ہیں بیمار ہے نہیں آسکے ان کا عذر سچا ہے وہ بھی واضح ہو جاتے کوئی بہت زیادہ عمر دراز ہو گئے ہیں نابینا ہیں بوڑھے ہیں ایسے کہ نہیں چل سکتے ہیں چلیں گے تو پھر لے جانے والوں کے لیے ان کی خدمت کرنا ایک کام بڑھ جائیں گا اتنے مجبور اتنے معذور ہے تو ان کا عذر کھل جاتا عذر کتنا سچا ہے ان کا ایمان کتنا سچا ہے کچھ تاخیر کرنا تھا وَتَعْلَمَ الْقَاذِبِينَ اور اتنی تاخیر کر دیتے تاکہ آپ جھوٹوں کو بھی جان لیتے کہ کون اس دعوے میں جھوٹے ہیں کن کا عذر جھوٹا ہے لیکن پھر پڑھ دے پڑ گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے اللہ رب العزت نے پیارے عقا کو بتلا دیئے تھے سارے منافقین کے نام آپ کو بتا تھے اور صرف آپ کو نہیں رازدار رسول حضرت حزیفت بن الیمان رضی اللہ عنہ کو بھی آپ نے بتا دیا تھا کہ کون کون یہاں منافق ہے لیکن یہ راز تھا پیارے عقا کا جو کھولا نہیں جا سکتا تھا مسلمانوں پر بھی کھل جاتے عام مسلمانوں کے سامنے منافقین اور مخلصین دونوں آیا ہو جاتے واضح ہو جاتے اس عمل کے ساتھ اللہ یہ چاہتے تھے لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے پھر انہیں موقع دیتیا پھر یہ ڈھاپے ہوئے رہے ان کا نفاق چھپا رہا آگے اللہ رب العزت ان کی علامتیں بیان فرما رہے ہیں کہ کون مومن ہے کون منافق ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں لیتے ہیں کہ آپ سے وہ لوگ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اللہ پر آخرت پر ایمان رکھنے والے آپ سے اجازت نہیں لے رہے ہیں جہاد میں بیٹھنے سے ایجاہدو بی اموالہم وانفوسہم فی سبیل اللہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے سے چھٹی لینے کی اجازت مومنین نہیں لے رہے ہیں کون لے رہا ہے واللہ علیم بالمتقین اللہ فرما رہے کہ اللہ تو تقوے والوں کو جانتا ہے کون کامل متقین ہے رب تعالیٰ کے علم میں ہیں بے شک وہ لوگ آپ سے اجازت لے رہے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں انما یستازنوکا مومن لا یستازنوکا اور کافر اور منافقین یستازنوکا یہ آپ سے اجازت لے رہے ہیں اللہ ارشاد فرما رہے کہ منافقین ہیں جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھنے والے ہیں یہ آپ سے اجازتیں لے رہے ہیں ورطابت قلوبوہم ان کے دل شک میں مبتلا ہے وہم فی ریبہم یترددون یہ اپنے شک میں سرگردہ ہیں حیراء و پریشان ہیں اسی میں پڑے ہوئے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اس لیے ہے تاکہ کچھ فتوحات مل جائے تو کچھ اپنے بھی ہاتھ میں آ جائے اور وہاں سے بچ بچاؤ کے راستے اختیار کرتے ہیں جہاں پر جان کو خطرہ ہوتا ہے میٹھی میٹھی مسلمانی میں تو یہ آگے آگے ہے جہاں خوف ہے جہاں جان پر اپنے مال پر خواہشات نفسانی پر آل اولاد پر اپنے لائف اسٹائل پر طریقے زندگی پر من کے چونچلوں پر جہاں ٹھیس پہنچتی ہے حرف آتے ہیں رکاوٹیں آتی ہیں وہاں سے پیٹ بتانے کی جان بچانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں اجازتیں بناتے ہیں بہانیں بناتے ہیں یہ تو مغلوب ہے اس لیے ان کی یہ حالت ہے مغلوب ہے منافقین کی یہ حالت ہوتی تھی کہ جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تو بات بات پر بچکنے لگتے کوئی مسلمان ادھر سے گزرتا تو ادھر سے ڈر جاتے ہیں حیبت میں آ جاتے کچھا چھٹھا کھل گیا اور کب فاروق اعظم کو اشارہ ہوتا ہے اور کب تلوار نکلتی ہے ہمارے سر قلم ہو جاتے ہیں جیسے چور مجرم ڈرہ ہوا سہمہ ہوا ہوتا ہے اس کی آنکھیں اس کی ادائیں اس کی حرکتیں سب بتلاتی ہے کہ وہ مجبور ہے جرم کے چھپانے میں اور ڈرہ ہوا سہمہ ہوا ہے ایسی حالت منافقین کی مدینہ منورہ میں ہوتی مسلمانوں کے درمیان میں تو رہتے تھے لیکن ڈرہ سہمہ رہتے تھے یہ حالت تھی بعض مرتبہ ایسے حالات بھی ہوئے جب یہ مغلوب نہیں کچھ غلبے کچھ طاقت میں آئے تو پھر تو یہ ہوا کہ مسلمان ان سے ڈرہ سہمہ رہنے لگے حکومتوں کے تخت پر جب یہ جا کر بیٹھے منافقین نے جب مسلمانوں کی حکومتوں کو خلافت کو جب ڈبویا ہے اور اس کے چراغ کو گل کیا ہے وہاں جب یہ غلبے میں تھے اقتدار میں تھے اور اقتدار ایسے ہی جھوٹ اور فریب کے ذریعے حاصل کیا تھا ایک طویل تاریخ منافقین کی مسلمان کو کفار کا شکست دے سکتے ہیں دنیا کفر اسلام کے سامنے ایمان کی طاقت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے یہ اندر کے بھیدی ہوتے ہیں یہ درمیان میں رہنے والے جاسوس اور بدماش ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں ہر زمانے میں مسلمانوں کو مسلمانوں کے درمیان رہنے والوں سے ہی نقصان ہوا ہے باہر والے نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہے لیکن مدینہ منورہ میں ان کی یہ صورتحال تھی کہ یہ اجازتیں لے رہے ہیں بچنے کی کوششوں میں لگے ہیں اللہ فرما رہے یہ جو بہانے کر رہے ہیں کہ اگر ہم سے کوشش ہو سکتی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور چلتے ہم سے نہیں ہو رہا ہے حالات ہمارے خلاف ہیں اور پریشانیاں مسئبتیں ہیں اگر حالات سازگار ہوتے تو ہم ضرور چلتے اللہ کہہ رہے اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہی ہوتا لَأَعَدُّ لَهُ عُدَّهُ تو یہ کچھ تیاری تو کرتے کچھ سواری کا انتظام کرتے کچھ کپڑا توشا جمع کرتے کچھ ظاہری ازباب تو بناتے لیکن خوف و حیبت ان پر ایسی تاری تھی کہ ان سے ابتدائی نہیں ہوئی لَأَعَدُّ لَهُ عُدَّهُ کچھ تو تیاری کرتے اللہ فرما رہے وَلَاكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ یاد رکھو اے مسلمانوں اللہ ہی کو ان کا نکلنا ناپسند ہوا یہ کیا سمجھ رہے ہے کہ یہ بچ گئے ہیں انہوں نے زندگی کی چند سانسیں بچا لی اور جینے کے چند ازباب و سامان اور لقمیں بچا لیے ہرگز نہیں قرآن کا صاف فیصلہ ہے ایک لقمہ اپنے مقدر کا بڑھ نہیں سکتا موت کا وقت آ جائے تو ایک لمحہ زندگی کا بڑھ نہیں سکتا ہم نے آنکھوں میں دول ٹھوک دی ہے ہم نے چونہ لگا دیا ہے ہم نے باتوں میں گھما دیا ہے ہم نے اپنے حضور پیش کر دیا ہے یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے بے خوف بنایا ہے انہوں نے گھمایا ہے ہرگز نہیں اللہ ہی نے ان کے نکلنے کو ناپسند کیا ہے جب رب تعالیٰ کسی کے ساتھ محرومی کا فیصلہ فرما دے اس کے لیے محرومی مقدر کر دے اب شیطان تو اس کے لیے اس کے گمراہی والے عامال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی سازش میں کامیاب ہو گئے حالانکہ یہ کامیاب نہیں ہوئے یہ اللہ کے گھراؤں میں آگئے ہیں یہ اللہ رب العزت کی چھلنی میں ریجیکٹ لسٹ میں آگئے ہیں انہیں دھتکار دیا گیا ہے انہیں رب تعالیٰ نے ان کے لیے محرومی کا فیصلہ کر دیا ہے اللہ کی راہ میں لگنے سے جس کا مال بچ گیا بچا نہیں ہے اس کے لیے نقصان کا فیصلہ ہوا ہے مال جس کا اللہ کی راہ میں لگ جائے وہ نفع میں ہے جس کی جان اللہ کی راہ میں استعمال ہو جائے جس کا وقت اور صلاحیت اور قابلیت اللہ کے لیے استعمال ہو جائے وہ نفع میں ہے وہ فائدے میں ہے جس کا بچ گیا وہ محروم القسمت ہے اور جو بچانے کی فکر میں لگا ہے یقیناً اللہ رب العزت کا اس کے لیے محرومی کا فیصلہ ہے ایسے لوگ جو بچانے کی فکر میں ہوتے ہیں وہ رب تعالیٰ کے لیے کچھ کر نہیں سکتے ہیں جو لگانے کی فکر میں ہوتے ہیں جن کی مزاجوں میں جن کی فطرت میں اللہ رب العزت نے لگانا رکھا ہے جان مال وقت صلاحیت قابلیت رب تعالیٰ نے ان کے لئے عطا کا نوازش کا عنایت کا فیصلہ کر رکھا ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بچ نکلے ہرگز نہیں اللہ نے ان کے نکلنے کو ناپسند کیا فثبتاہم لہذا اللہ ہی نے انہیں بان کر رکھ دیا ہے اللہ رب العزت نے ان کے لئے حالات ہی نہیں بنائے نکلنے کے بیٹھے رہ گئے اور نظام تقوینی کے تحت ان سے کہہ دیا گیا اعضو مع القائدین بیٹھنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو قرآن سے نہیں کہا گیا رسول عربی کی زبان سے نہیں کہا گیا بس نظام تقوینی سے اللہ نے کہہ دیا جیسے نظام تقوینی سے کسی کے لئے اللہ کا بخار کا فیصلہ ہو گیا موت کا فیصلہ ہو گیا وبائی مرض کا فیصلہ ہو گیا تو یہ نظام تقوینی ہوتا ہے ایسے ہی نظام تقوینی سے ان کے لئے بیٹھنے والوں کے ساتھ بچوں عورتوں بوڑھوں کے ساتھ ان کے لئے بیٹھنے کا فیصلہ ہو گیا تم بھی بیٹھے رہو پھر آگے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اگر یہ نکلتے بھی تو نفع نہیں کرتے نقصان ہی کرتے اللہ کہہ رہے ہیں لو خرجو فیکم اگر یہ تمہارے درمیان میں تمہارے ساتھ نکلتے مازادوکم اللہ خبالہ تو یہ فتنہ و فساد ہی میں اضافہ کرتے مسلمانوں کے درمیان چلتے پھرتے تو مسلمانوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے کہ رومیوں کی طاقت و قوت بہت زیادہ ہے تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو چلو واپس چلو پیچھے ہٹو مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے مازادوکم اللہ خبالہ اللہ کہہ رہے کہ یہ فتنہ و فساد ہی میں اضافہ کرتے تمہارے درمیان یہ ادھار ادھار بھاگ دوڑ کرتے بھی تو یبغونکم الفتنہ تو صرف فتنے ہی کو تلاش کرتے فتنے میں آزمائشوں میں فساد میں بگاڑ ہی میں مسلمانوں کی جماعت کو مبتلا کرنے کی کوشش کرتے یہ نہیں نکلے اچھا ہوا ہے بہت ساروں سے تمہیں شکایت ہے کام نہیں کر رہے ہیں تو نہیں کر رہے ہیں تو اچھا ہے تمہارے لئے راستے کھلے ہیں اگر کام کرنے کے لئے وہ اٹھتے تو کرتے نہیں وہ کام بگاڑ نہیں کی کوشش کرتے یہ رب تعالیٰ کی نایتیں ہیں اس کی رحمتیں اور نوازیشیں ہیں کہ انہیں چھٹی دے رکھی ہے وہ کام پر آتے تو کام خراب کرتے ہیں پھر مسلمانوں کے کمزوری کو رب تعالیٰ جانتے ہیں کہ انہیں سازگار حالات نظر آئے کھلاک کلین راستہ نظر آیا تو ہی یہ لیول پار کر سکتے ہیں مشن کمپلیٹ کر سکتے ہیں اگر بیچ میں نقصان پہنچانے والے حاسدین سازشے کرنے والے بگاڑ پیدا کرنے والے راہوں کی رکاوٹیں پیدا کرنے والے آئیں گے تو کمزور مسلمان آگے نہیں بڑھ پائیں گا تو رب تعالیٰ نے سب کچھ ہٹی دی اور تمہیں کھلا راستہ دے دیا منافقین پیچھے اٹھ گئے سفر طویل تھا مشقتوں بھرا تھا رب تعالیٰ نے راستہ آسان کر دیا منافقین کو ہٹا دیا اللہ کہہ رہے ان رومیوں کے دشمنان اسلام کے انہیں خبریں پہنچانے والے جاسوس تم میں موجود ہیں اگر یہ درخ اور خوف کی وجہ سے سفر کی حیبت کی وجہ سے مفاد ناملنے کی اس ناومیدی کی وجہ سے اگر پیچھے ہٹ رہے ہیں تو تم مزے میں ہو کہ تمہارے درمیان بھی اب جاسوس نہیں رہا سمعونہ کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے یقین کی کمزوری کی وجہ سے ان کی باتوں میں آ جانے والے دشمن جب دشمن کی طاقت و قوت سے اس کے روب و حیبت سے ڈر تاری کرے تو یہ اپنے کمزور ایمان کی وجہ سے ان کے ڈر میں مبتلا ہو جائے ان کی باتوں میں آ جائے حالات خراب ہیں دیواروں کے کان ہوتے ہیں اور ساری سازشیں یہ لوگ کر بیٹھے ہیں اور آج کا باطل انتہائی کمینگی پر اتر آیا ہے لہٰذا ایسے موقع پر اگر حق کا کام کیا جائیں گا تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے حالات اور پریشانیاں آ جائیں گی وفیکم سمعون اللہ کہہ رہے تم میں وہ بھی ہے جو ان کے ڈر و خوف و حیبت سے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اب اگر وہ چھٹی پر رہے تو تم مزے میں ہو لگ جاؤ کام پر وفیکم سمعون اللہ کہہ رہے کہ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے ان ظالموں سے اللہ رب العزت پوری طرح باقبر ہے لقد ابتغو الفتنة من قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقوں کی یہ سازشیں پہلی دفعہ نہیں ہیں ہمیشہ سے یہ کام کرتے آئے ہیں جب سے یہ وجود میں آئے ہیں اپنے وجود کے دلائل اپنے نقوش انہوں نے چھوڑے ہیں اور کیوں نہ چھوڑ دے جب اللہ نے جہنم کا سب سے نچلا حصہ محض ان کے لئے ریزرو رکھا ہے تو اسے بھی تو بھرنا ہے منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے ان المنافقین فی الدرک الاسفلی من النار لہذا یہ ہر جگہ اپنی موجودگی کو ثابت کریں گے قرآن کہتا ہے یقیناً انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنے تلاش کیے تھے سازشیں کی تھی میدان احد میں مسلمانوں کے ساتھ چلے درمیان سے پیسے ہٹ گئے مسلمانوں سے کہا جب مشورہ ہو رہا تھا کہ لڑائی کہاں ہوں گی تو وہ صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے بڑے جوش اور جلال اور غضب میں تھے کفر کے خلاف نفرت میں ان کا جنون ان کا جوش کہہ رہا تھا کہ باہر نکلنا ہے پیارے آقا کی بھی خواہش تھی کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جائے لیکن صحابہ کے اس اسرار پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے حجر مبارک میں صحابہ شرمندہ ہے کہ ہم نے اسرار کیوں کیا اپنی رائے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ نہیں پیارے آقا ہم مدینے ہی میں رہ کر مقابلہ کرتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہن کر جنگی لباس پہن کر تشریف لے آئے اور فرمایا جب صحابہ نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے اسرار سے رجوع کرتے ہیں یہیں رہ کر لڑائی کریں گے اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں اب جب نبی اپنا لباس پہن لیتا ہے ہتھیار لے لیتا ہے تو بغیر جنگ کے بیٹھتا نہیں ہے واپس نہیں ہوتا ہے چلو اس وقت منافقین کی رائے تھی کہ مدینے میں رہ کر لڑائی کی جائے لیکن ان کی رائے کو بھی نہیں سنا گیا باہر نکل گئے درمیان ہی راستے سے واپس لوٹے پیچھے پہ لڑ گئے اپنے ساتھ اپنے ہم نواز سب لوگوں کو لے کر واپس لوٹے تو ان کی فتنے ان کے سازشے تو ہے ہی ایسی خندق کا موقع بھی ایسا ہی تھا جب ادھر کی ادھر لگانے میں لگے ہوئے تھے بنو قریزہ سے سازباز میں لگے ہوئے تھے مکہ والوں کا خط بدر کے موقع پر منافقین ہی کو آیا تھا کہ تم اگر ان کو ختم کرنے کے لئے کافی نہیں ہوتے ہو تو ہم آئیں گے اور مسلمانوں کو بھی اور تم کو بھی مار ڈالیں گے منافقین درمیان میں رہ کر ہمیشہ سے سازشے کرتے رہے ہمیشہ سے فتنے و فساد میں مبتلا کرتے رہے وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کتنے فیصلوں کو یہ بدلنا چاہتے تھے آپ کے کیے ہوئے کاموں کو خبری آپ کے درمیان میں رہ کر آپ کے راز کھولتے ہیں ان کی سازشے تو چلتی رہی آپ کو یہ کیا نقصان پہنچاتے حتی جا الحق یہاں تک کہ حق سامنے آ گیا وَظَهَرَ عَمْرُ اللَّهِ اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو گیا اللہ کہہ رہے وہ ہم کاری ہون اے مسلمانوں تمہاری کامیابی مسلمانوں کی فتح و نسرت تو انہیں بڑے ناپسند ہیں منافقین کو مسلمانوں کی کامیابی ان کی خوشیہ بڑی ناپسند ہے اور یہ نفاق کا دور ایک طویل زمانے سے چل رہا ہے اور چلتا رہے گا ان کی حالت یہ ہے کہ جس دن کوئی غم مجھ پہ گزر جائے ہے پیارے جس دن کوئی غم مجھ پہ گزر جائے ہے پیارے چہرہ تیرا اس روز نکھر جائے ہے پیارے مسلمان کو تکلیف ہو تو ان کے چہرے نکھر جاتے ہیں اور آج کی صورتحال تو انتہائی انتہائی حیبتناک اور ملکہ ہندوستان جب چھٹی پر ہے ہندوستان کا مسلمان جب چھٹی پر ہے تو یہاں کا منافق بھی کمزور ہے لیکن دنیا عرب کی صورتحال عرب ممالک کے یہاں ایک گھر میں باپ اپنے بھائی سے مطمئن نہیں بھائی اپنے باپ سے مطمئن نہیں بیٹا باپ سے مطمئن نہیں باپ بیٹے سے مطمئن نہیں باپ کو لگتا ہے بیٹا خبر دے دیں گا بیٹے کو لگتا ہے باپ خبر دے دیں گا دو لوگ آپس میں بات نہیں کر سکتے ہیں کہ بات کریں گے تو پتہ نہیں کھلے آسمان کے نیچے شاید ہماری یہ گفتگو آخری گفتگو ہو اس کے بعد کھلے آسمان کے نیچے گفتگو کا موقع ہی نہ ملے ایسی حیبت تاری کر رکھی ہے یہ ساری صورتحال قیامت کی علامتوں میں ہیں قیامت کی نشانات میں ہیں منفقین اپنا دور چلاتے رہیں گے جب مسلمان اللہ رب العزت کی مدد و نسرت اپنے ساتھ رکھیں گا جب اللہ کا حق سامنے آ جائیں گا اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو جائیں گا پھر یہ چاہے کتنا ہی ناپسند کرے اسلام کے غلبے اور ستوت کو رب تعالیٰ بلاخر اپنا فیصلہ سادر فرمائیں گا اپنا وعدہ پورا فرمائیں گا عام منافقین کی تو یہ سازش ہے ان کی یہ حرکتیں یہاں پر بیان کی گئی اگلی آیت میں ایک خاص منافق کے خاص واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے مدین منورہ کا ایک منافق تھا جس کا نام تھا جد ابن قیس جد ابن قیس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ نکلو تبوک کی طرف تبوک میں رومیوں کے خلاف لڑائی کے لئے نکلو تو جد ابن قیس کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے گھر میں رہنے دیجئے فتنے میں مبتلا مت کرئے آپ مجھے لے جا کر فتنے میں مبتلا کر رہے ہیں اس لئے کہ میری قوم سے آ کر پوچھئے آپ ان کو سب کو پتا ہے کہ میں عورتوں کی محبت میں بڑا کمزور ہوں عورت نظر آ جائے تو میں سبر نہیں کر سکتا ہوں رومیوں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں وہاں لے جا کر مجھے کہاں فتنے میں مبتلا کر رہے ہیں میں جاؤں گا تو گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا بہانہ بنانے لگا قرآن کریم نے اس کے فریب اور جھوٹ کو کھول دیا پیارے آقا پر آیت نازل ہوئی کہا وَمِنْهُمْ ان میں سے بعض وہ بھی ہے مَنْ يَقُول جو کہتا ہے اِئِذَلِّ وَلَا تَفْتِنِّ مجھے گھر میں بیٹھنے کی اجازت دیزئیے مجھے آزمائش میں فتنے میں مبتلا مت کرئے اللہ کہہ جان لو کہ یہ تو فتنے میں پہلے ہی سے پڑے ہوئے ہیں رومیوں کا فتنہ بعد میں آنے والا ہے جائیں گے تو رومی عورتیں سامنے آئیں گی وہ فتنے بعد میں آئیں گے نفاق کے فتنے میں تو یہ پہلے سے مبتلا ہے نفاق کا فتنہ کتنا بدترین فتنہ ہے کفر سے یہودیت اور نصرانیت سے دہریت سے بھی بدترین فتنہ نفاق کا فتنہ ہے اور اس نفاق کے فتنے میں مبتلا ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ اور جہنم کا فتنہ آگے آنے والا ہے اللہ کہہ رہے کہ جہنم ضرور ان کافروں کو اپنے ہاتھیں میں لیں گی ضرور گھیر لے گی اللہ رب العزت نے ان پر اپنے غضب و ناراضگی کا اعلان فرمایا کہا اَلَا جَانْ لَوْ فِي الْفِتْنَةِ سَقَتُوْ اس فتنے میں یہ مبتلا ہے نفاق کے فتنے میں اور جہنم جس وجہ سے انہیں گھیریں گی وہ ان کا کفر ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ یہ اگر سے مسلمانوں کے درمیان رہ رہے ہیں لیکن حقیقت میں یہ کافر ہے ان کے دلوں کے اندر کفر ہے ان کے اظہار اسلام کی وجہ سے انہیں منافق کا نام دیا گیا ہے ورنہ تو حقیقت میں ان کے جہنم میں لے جانے والا ان کا کفر ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ آگے اللہ رب العزت ان کے جہنمی ہونے کی اپنی ناراضگی اپنے غضب کے نازل ہونے کی اہم ترین وجہ ان کا حسد بیان فرما رہے ہیں کہ ان کا حسد ہے مسلمانوں سے مسلمانوں کی خوشیوں سے ان کا حسد مسلمانوں کو تکلیف و مشقت میں ڈالنا انہیں اس سے خوشی ملتی ہے لہٰذا مسلمانوں سے کہا گیا کہ مسلمانوں تم اللہ رب العزت کی مدد و نصرت کے لیے اس سے اپنے تعلق کو جڑو اللہ پر توقع کامل رکھو مسلمان جب حق کے اعلان کے لیے اٹھ کھڑا ہو رہا ہے مسلمان جب دین محمدی کے لیے چراغ مصطفوی کی دفاع کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو مسلمان کو مخلص رہنا پڑے گا مسلمان کو اللہ رب العزت پر کامل بھروسہ رکھنا پڑے گا دنیا کفر تو ظاہری علا تو اسباب سے لیس ہے کامیابی کے سارے نقشے ان کے پاس ہے مسلمان کے پاس محض دعوی محبت ہے عمل سے خالی اور کورا ہے تو پھر اس کا محض دعوی محبت اسے کامیاب نہیں کرے گا دنیا میں ہاں آخرت میں اس کا خلوص اسے نجات دلا دے گا لیکن دنیا کفر پر دنیا جہل پر ان منافقین پر اگر دنیا میں کامیابی اور غلبہ چاہیے تو اللہ سے وہ خلوص کا رشتہ ہونا چاہیے اللہ رب العزت پر وہ کامل و مکمل توقل ہونا چاہیے اس کی خلوت و جلوت رب تعالی کی یاد سے معمور ہونی چاہیے اگر اللہ کو ہم نے ساتھ نہیں لیا محض زبانی جمع خرچ ہے دنیا کفر کے قلاف دنیا نفاق کے قلاف محض زبانی جمع خرچ ہے عمل سے کورے ہیں اخلاق سے کورے ہیں خلوت و جلوت کی اقسانیت سے کورے ہیں مجموع اللہ کے ہمارا تنہائیہ الگ ہے لوگوں کے سامنے مفکر اسلام ہیں اور تنہائی میں اپنی بھی فکر سے غافل ہے پھر اللہ کی مدد و نسرت نہیں آنی ہے ہاں اس کمزوری کی وجہ سے دنیا میں شکست کھانا پڑے گا لیکن دل جو گواہ ہے ایمان پر اور کامل مو ایمان پر اور سچے خلوز کے دعوے پر تو اللہ آخرت کی نجات دلا دے گا لیکن نتیجہ دنیا میں اس کا بڑا حبتناک ہوگا جب مسلمان مسلمان ہو کر بھی کچھا رہے گا اللہ اسے پکا کرنے کے لیے آزمائشوں میں تپائے گے اس کی آزمائشیں دیکھ کر کمزور لوگ بھاگ جائیں گے منافقین سہارے لیں گے کفار کے غلبے میں رہنے والے لوگوں کے ایسے وقت میں مسلمانوں کو چاہیے اور خصوصاً قرآن کریم کے طالب علم کو چاہیے کہ قرآن کریم کا طالب علم ایسے وقت میں جبکہ یہ آن ڈیوٹی آنا چاہ رہا ہے جبکہ اس نے دشمن سے اپنی دشمنی مول لی ہے جبکہ اس نے شہد کے چھتے کو چھیڑ دیا ہے تو اب سیفٹی تو لینی پڑے گی اپنی حفاظت کے انتظامات تو کرنے پڑیں گے مرض کو چھیڑتے نہیں تھے تو پھر چل رہی تھی جیسی چل رہی تھی لیکن علاج کے لیے مرض کو چھیڑ دیا ہے شہد کے حاصل کرنے کے لیے چھتے کو چھیڑ دیا ہے اور دنیا کفر سے دشمنی مول لی ہے اور اگر اعلان کر دیا ہے کہ ارش والے میری توقیر سلامت رکھنا ارش والے میری توقیر سلامت رکھنا فرش کے سارے خداوں سے علج بیٹھا ہوں تو فرش کے خداوں سے علج بیٹھے ہیں تو حفاظت کے انتظام ضروری ہے اب بھی اللہ کو ساتھ نہیں لیا تو محض زبانی جمعہ خرج محض زبانی دعوے ہے پھر ایسی جنگ چھیڑنا جس کی تیاری نہیں ہے اس سے اچھا تھا چپ بیٹھنا اس سے اچھا تھا خاموش رہنا مسلحت کے تحت باطل کا ساتھ نہیں دینا ہے تو چپ رہ لینا تھا لیکن جب بات کرنی ہے جب قدم بڑھانا ہے جب آگے بڑھنا ہے تو اللہ کو ساتھ لینا ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کا ساتھ ہو اس کی معیت ہو اس سے خصوصی تعلق ہو نمازوں کا احتمام ہو فرائض کا احتمام تو عام امت کرے گی قرآن کریم کا طالب علم نوافل کا بھی احتمام کرے راتوں کو اللہ رب العزت کی آد میں لگے دعاؤں کا تحجد کا احتمام کرے لوگ اپنے مفادات کے لیے تحجد پڑھتے ہیں فلا آفیس میں اپنی اپلیکیشن ایکسپٹ ہو جائے اس کے لیے تحجد پڑھتے ہیں اللہ کے دین کی باتیں کرنے والا فجر میں سوئے یہ کسی عجیب و غریب بات ہے وہ تو اپنے مقصد کے ساتھ مخلص ہے اس لیے رات نیند اسے اٹھا کر پھینک رہی ہے بستر اسے چھوڑ رہا ہے پکڑتا نہیں ہے اس لیے کہ دنیا کا عارضی مفاد وہ اللہ رب العزت سے قبول کروانا چاہتا ہے اسے نازل کروانا چاہتا ہے بندوں کے دلوں کو پھیر کر ان کی سگنیچر لینا چاہتا ہے ان کی اجازت لینا چاہتا ہے ہم اللہ کے دین کی بات کرے اس کے دین کے غلبے کی بات کرے اور اللہ ہی سے لونہ لگائے اسی سے اگر نہ اتارے اور ہم سو رہے ہو غافل ہو تو یہ یقینا وہ باتیں ہیں جو یہاں سے تو نکل رہی ہے اندر نہیں اتری ہے اگر اندر اترتی ہے تو پھر یہ بیچین کرنا چاہیے بیدار کرنا چاہیے اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق گہرا ہونا چاہیے اللہ رب العزت سے خصوصی تعلق ہونا چاہیے ہمارے اور ایک ہمارے غیر کے جینے کے انداز میں فرق ہونا چاہیے بدلنا چاہیے ایک دوسری کتابوں کا طالب علم اور ایک قرآن کا طالب علم دونوں یقصہ اور برابر ہو تو پھر قرآن نے کیا اثر دکھایا ہے اگر قرآن کا طالب علم ہے تو یہ نمائن شان رکھنا چاہیے اس کی گفتگو سے اس کی خاموشی سے اس کے مجلس سے اس کی تنہائی سے اس کے حرکت سے اس کے سکون سے پتا چلنا چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت کی غلامی کا احد رکھتا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے صحیح فام عطا فرمائے ابھی ہم اپنے اختیار سے راحت کے موسم میں سازگار حالات میں کرنے کے کام کرے گے نہ کرنے کے کاموں سے بچے گے تو اللہ رب العزت اس زمانے میں بھی ہمیں توفیق عطا فرمائیں گا اور استقامت عطا فرمائیں گا جس زمانے میں حالات ناسازگار ہوں گے اپنا سازگار حالات کا دور قریب آنے والا ہے ملک شام میں دور رسول اللہ پر ختم ہو جاتا ہے بشار کی غلامی ہمارے اسلام میں نہیں ہے اور ملک سلطنت کے فرماروا کی غلامی ہمارے کلمے میں شامل نہیں ہے اور قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد میں سورہ اخلاص مکمل ہوتا ہے لئیس الملک کمثل بشار الاسد یہ آیت قل ہو اللہ احد میں شامل نہیں ہے جب ان کا کلمہ ان کا سورہ یہاں مکمل ہوتا ہے تو ساری عزمائش اور ابتلاعات وہ ڈٹے ہوئے ہیں جمع ہوئے ہیں وہ حالات میں وہ اس لیے جمع ہیں کہ سازگار حالات میں جمع ہوئے تھے رب تعالیٰ کی اطاعت پر ہمارے لئے ابھی اعلیٰ سازگار ہے ہم مشق کرے کوشش اور عزم و ارادہ کرے ابھی ہم سے کسی نے ہاتھ پکڑ کر زبردستی جھوٹ نہیں بلوایا ہے کہ جھوٹ بولنا ہی پڑے گا تمہیں ابھی سچ اور جھوٹ کے درمیان ہمیں اختیار حاصل ہے ہم ابھی اگر سچ کو اختیار نہیں کریں گے تو آزمائشوں کے دور میں کیا سچ بولیں گے جب زبردستی جھوٹ بلوایا جائے گا ابھی ایمانداری کے اور بے ایمانی کے لقمے کا ہمیں اختیار ہے جب زبردستی رشوت پر مجبور کیا جائے گا اس وقت کیا رشوت سے بچیں گے جب اختیار کے دور میں ہم رشوت سے نہیں بچ رہے ہیں جب سودی نظام میں لازمان جبران مبتلا کر دیا جائیں گا ابھی ہم اختیار کے دور میں نہیں بچ رہے ہیں تو تب کیا سوت سے بچیں گے ضروری ہے کہ جس وقت مسجدوں کے جانے سے قرآن کے پڑھنے سے اس کے سننے سمجھنے سے روک دیا جائے گا اس وقت ہم کیا عمل کر پائیں گے جب اختیار کے دور میں ہم حاضر نہیں ہیں شامل نہیں ہو رہے ہیں ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کے اس سنیرے موقع کو جو ابھی رحم و کرم کا لطف و انعیت کا آزمائشوں سے آفیت کا دور چل رہا ہے باقی ہے اس میں اپنے آپ کو سمارا جائے بنایا جائے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ جاتا فرمائے صحیح فہم عطا فرمائے خولان کریم کے ان مضامین کو سمجھنے کی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے مومینین کاملین کی صفات سے آراستہ و پیراستہ فرمائے منافقین کی عادتوں خسلتوں سے منافقین کی ان خسائل رزیلہ سے رب تعالیٰ کی ناپسندید عادتوں سے اللہم سب کو محفوظ فرمائے سبحان اللہ و بحمده سبحانك اللہم و بحمدك نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرك و نتوب اليک سبحان ربک رب العزت عما يصفون و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالم